ایک طرف لوٹا ایک طرف اتیاجار کیا اور اتیاجار اتنے کیوں کہ انگریجوں نے تو انگریجوں کو ایک بات بھارتواسیوں کے بارے میں پتا چلی تھی جس کو وہ بار بار کوٹ کرتے تھے بریٹش پارلیمنٹ میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھارتواسی مرنے سے نہیں ڈرتا کبھی بھی مر جائے گا اس کو بلکل ڈر نہیں کیوں کیونکہ اس کو پنر جنم ہے دوبارہ پھر پیدا ہوگا اس لیے مرنے سے تو نہیں ڈرتا بھارتواسی اگر ڈرتا ہے تو درد سے ڈرتا ہے پیڑا سے ڈرتا ہے تو مارو مت اس کو درد دو پیڑا دو جتنے دے سکتے ہو اتنے مار دو گے تب تو وہ مری گیا کیا ہے درد اتنا دو پیڑا اتنی دو اس کو کیے تڑپے یہ ان کا ادیشت تھا اور اس درد اور پیڑا کو دینے کے لیے انہوں نے پوری بیوستہ بنا رکھی تھی انگریجوں نے ایک پولیس بنائی ہوئی تھی جس کا کانون تھا انڈین پولیس ایکٹ 1860 میں لائیا یہ کانون انہوں نے تو پولیس بنائی انہوں نے اسی درد اور پیڑا کو دینے کے لیے اور اس پولیس کی مدد سے وہ جو درد دیا کرتے تھے بھارتواسیوں کو ڈنڈے سے مارنا لاتھی سے پیٹنا بندوق کی بٹ سے مارنا بندوق کے سامنے ایک چاکو لگا رہتا ہے اس سے شریر کو چیرنا جبرجستی بھارتواسیوں کے موں میں گائے کا ماس بردینا مسلمانوں کے موں میں سور کا ماس بردینا یہ سب پولیس کیا کرتی تھی انڈین پولیس جو انگریجوں کے دوارہ بنائی گئے اس کا قانون تھا انڈین پولیس ایکٹ اس قانون میں بیوستہ یہ تھی کہ ہر پولیس کرمچاری اور ادھکاری کو رائٹ ٹو آفینس ہے معنی اتیا چار کا ادھکار ہے اور کسی بھی بھارتواسی کو رائٹ ٹو ڈیفینس نہیں ہے معنی اپنے کو بچاؤ کا ادھکار نہیں ہے یہ قانون تھا یہ قانون اٹھارے سو ساٹھ سے انیس سو سنتالیس تک لگا رہا ٹیکس سسٹم کے لئے انگریجوں نے جو قانون بنائے انڈین انکم ٹیکس ایکٹ سینٹرل ایکسائز ایکٹ سینٹرل سیلز ٹیکس ایکٹ یہ قانون تو تھے ان قانونوں کی مدد سے جو ٹیکس اکٹھے کرنے والے ادھکاری ہوتے تھے ان کی فوج کھڑی کی انہوں نے ایک کلیکٹر نام کا ادھکاری بنایا انہوں نے جس کو آج کل ہم بی ایم کہتے ہیں یہ پہلے کلیکٹر تھا کلیکٹر کا مطلب ہے جو دھن اکٹھا کر کے دے سی او ڈبل ایل ای سی ٹی کلیکٹ مانے اکٹھا کرنا کلیکٹر مانے اکٹھا کرنے والا کیا ٹیکس کا پیسہ انگریجوں کو دینے والا وہ تھا کلیکٹر کلیکٹر کے اوپر ایک ادھکاری بنایا کمیشنر کمیشن شبد ہے نا یہ انگریجی کا اس میں سے آیا کمیشنر کمیشنر جو ہوتے تھے نا ان کو تنکہ نہیں ملتی تھی ان کو کمیشن پہ رکھا جاتا تھا اس لیے وہ تھے کمیشنر یہ میں مزاق نہیں کر رہا ہوں آپ سے انگریجوں کے دستاویجوں کی کہانی سنا رہا ہوں کمیشنر کیوں بنایا کلیکٹر کیوں لائیا کلیکٹر کے نیچے ڈپٹی کلیکٹر انگریجوں کا کہنا تھا کہ پورا تنتر کھڑا کرو جو ایک ایک پیسہ نچوڑے لوگوں سے اور لندن پہنچائے تو کلیکٹر تھا ڈپٹی کلیکٹر تھا پھر اس کے نیچے تحصیل دار تھا پھر نایب تحصیل دار تھا انتم بیقتی وہ ہوتا تھا جو نیچے سے کھینچ کے پیسہ اوپر تک لے کے جاتا تھا اور اس میں انگریجوں نے کئی بار یہ تیہ کیا ہوا تھا کہ جتنا تم لوٹوگے اس کا ایک حصہ تمہارا تو برشتہ اچار یہاں سے شروع ہوا ہے اس دیش تو کلیکٹر ڈپٹی کلیکٹر کمیشنر کی فوج کھڑی کی اس کے بعد اس دیش میں پولیس کی فوج کھڑی کی اتیار اچار کرنے کے لیے اور ان سب کاموں کو کرنے کے لیے انگریجوں نے چونتیس ہزار سات سو پہتیس قانون بنائے اور یہ سب قانون بنا کے کیا دھیان رکھنا کیونکہ انگریج کہا کرتے تھے ہم قانون پسند لوگ ہیں بھلے ہم لوٹ کریں گے لیکن قانون سے کریں گے اگر ایسے میں آپ کو لوٹوں تو آپ چل لاؤگے لیکن ہیدر آباد میں لوٹنے کا قانون بن جائے پھر کیا کروگے ہاں میں جب لوٹوں گا قانون سے تو پولیس بھی میرے ساتھ آئے گی آپ کو لوٹنے کے لیے تب وہ الیگل نہیں ہوگا تب سب کچھ لیگل ہوگا تو یہ چالا کی تھی انگریجوں کی کہ لوٹو قانون بنا کے مارو قانون بنا کے پیٹو قانون بنا کے اتیار چار کرو قانون بنا کے اور ساری دنیا کو کہو کہ بھارت میں ہم لاؤ اینڈ آرڈر کو مینٹین کر رہے ہیں یہی کہا جاتا ہے نا لاؤ اینڈ آرڈر لاؤ اینڈ آرڈر لاؤ اینڈ آرڈر ان کو مینٹین کرنے کا مانی ہے لوٹ اور اتیار چار تو یہ سب چلا پھر اس لوٹ اور اتیار چار کے خلاف سنگرش ہوا اس دیش میں وہ سنگرش آپ سبھی جانتے ہیں اٹھارہ سو ستہابن سے شروع ہوا انیس سو سہتالیس تک چلا اور اس میں سات لاکھ بتیس ازار سات سو اسی کرانتیبیر شہید ہو گئے اس سنگرش میں سب سے پہلے شہید تھے جن کا نام تھا منگل پانڈے منگل پانڈے سے شروعات ہوئی اور شروع کیسے ہوا یہ سنگرش کی کہانی انگریجوں نے جب یہ اتیار چار کیے اس دیش پر تو سب سے بڑا اتیار چار کیا گائے پر یہ جو روبرٹ کلائیب آیا نا اس نے دیکھا کہ بھارت کے کسانوں کے لیے سب سے اوپیوگی اگر کوئی چیز ہے تو وہ گائے ہے تو گائے کو کٹو کیونکہ وہ بھارت کے کسان کے لیے اوپیوگی ہے اس لیے کٹو کیونکہ کسان کے لیے کوئی چیز اوپیوگی رکھنی نہیں کیونکہ کسان کو گلام بنانا سیدھی سی بات اور گلام وہی ہوگا جو کمزور ہوگا تو کسانوں کو کمزور کرنے کے لیے گائے کو کٹنا جروری ہے کیونکہ کسان جو پیدا کرتا ہے کھیت میں وہ گائے کی مدد سے ہوتا ہے گوبر گو موتر آدھی آدھی اور اس سمیں یوریا ڈی اپی تو تھا نہیں اور گوبر گو موتر سے اتنی پیداوار ہوتی تھی کہ دکشن بھارت میں ایک اکڑ میں چھپن کنٹل دھان ہوتا تھا گوبر اور موتر سے آج ساری دنیا میں یوریا ڈی اپی ڈال کر ایک اکڑ میں تیس کنٹل سے زیادہ دھان نہیں آتا اور انگریجوں کے پہلے اس دیش میں چھپن کنٹل دھان ہوتا تھا گوبر اور موتر سے تو انگریجوں کو لگتا تھا کسان بہت سمردشالی ہیں اور یہ کسان چونکہ سمردشالی تھے اس لیے لڑتے تھے انگریجوں سے اور انگریجوں کو پسند نہیں تھے بھارت کے کسان کیونکہ 1857 کی لڑائی میں سب سے بڑا مورچہ کسانوں نے لیا ساڑھے چار کروڑ کسان لڑے تھے 1857 کی لڑائی اور کسانوں نے کیا کیا تھا انگریجوں کی گردنیں کاٹ دی تھی تلوار سے ہسیا سے کھروپی سے کھروپے سے گصہ بہت تھا کسانوں میں تو انگریجوں کو یہ لگا کہ یہ کسان پھر کھڑے ہو جائیں پھر مجبوط ہو جائیں پھر ہم کو ماریں پیٹیں انگریج تین لاکھ چونسٹھ ہزار ماری گئے تھے 1857 کی لڑائی آپ کو حیرانی ہوگی جان کر کل جتنے انگریج بھارت میں تھے اس کا 90 پرتیشت مارے گئے تھے 1857 کی لڑائی اتنی بڑی لڑائی تھی جتنے انگریج کل تھے اس دیش میں اس کے 90 پرتیشت مار ڈالے کسانوں میں تو ڈر لگ گیا انگریجوں کو کسانوں سے تو انگریجوں نے کہا کسانوں پہ یہ اتیاچار سب سے زیادہ کرو تو کسان کی گائے دکھی ان کو تو گائے کاٹو کیونکہ یہ کسان کو مدد کرتی ہے تو گائے کاٹنے کا قتل کھانا کھولا انارگنائز روپ سے سب سے پہلے گائے کٹوائی اس دیش میں روبرٹ کلائیو نے اور اورگنائز روپ سے سب سے پہلا قتل کھانا بھی انگریجوں نے کھولا کلکتہ میں موری گرام میں اور اس قتل کھانے میں انگریجوں کے زمانے میں روج لگ بگ تین سو گائے کٹتی تھی پھر اس قتل کھانے جیسے کئی قتل کھانے کھولے تین ہزار گائے کٹنے لگی پھر تیس ہزار کٹنے لگی پھر تیس ہزار تک آنکھڑا پہنچا روج اب گائے کٹ کر کسانوں کو نقصان پہنچانا یہ ایک ادش کیونکہ گائے کٹے گی تو بیل نہیں رہیں گے گوبر نہیں رہے گا موتر نہیں رہے گا کسان موتاج ہو جائیں گے گریب ہو جائیں گے اور دوسرا انگریجوں کو گائے کا ماس پسند آ گیا تو ماس وہ خود کھاتے تھے گائے بھارت میں کٹواتے تھے یہ کھیل چلا اور پہلا قتل کھانا جو انگریجوں نے شروع کیا موری گرام میں وہ ابھی تک چل رہا ہے بس انتر اتنا ہے کہ انگریجوں کے زمانے میں اس قتل کھانے میں تین سو گائے روج کٹتی تھی اب وہاں چودہ ہزار گائے روج کٹتی ہیں اس سمیں کیسے کٹتی ہیں کانون سے کٹتی ہیں کانون سے ہوتا ہے سب کام دھیان دینا ہے اس دیش میں بینا کانون کچھ نہیں ہوتا سب کچھ کانون سے ہوتا ہے گائے کاٹنے کا کانون ہے اس دیش میں اور کانون کیسا وچتر ہے کہ گائے کو ڈنڈے سے مارو تو جیل ہو جائے گی آپ کو کانون ہے لیکن اس کی گردن پہ آری چلا کے اس کی بوٹی بوٹی بیچ دو کچھ نہیں ہوگا آپ کو کیونکہ یہ بھی کانون ہے دونوں کانون ہیں اس دیش گائے پر اتیاجار نہیں کر سکتے ڈنڈا مار کے اس کی گردن کٹ سکتے یہ انگریجوں کی پریبھاشہ ہے اتیاجار کی وہ کہتے ہیں ڈنڈے سے مارنا اتیاجار ہے لیکن گردن سے کٹنا اور جھٹکے سے کٹنا وہ اتیاجار نہیں ہے تو اس کانون سے گائے کٹتی ہے اب چودہ ہزار کٹتی ہے پہلے تین سو روج کٹتی تھی پھر انگریجوں نے سارے بھارت میں جہاں جہاں ان کی فوج رہتی تھی ہر جگہ کتل کھانے کھولے جب انگریج گئے بھارت سے تو ساڑھے تین سو کتل کھانے چھوڑ گئے اس دیش میں اب انگریجوں کے جانے کے بعد اس دیش میں چھتیس ہزار کتل کھانے ہو چکے ہیں کانون سے دھیان دینا بینا کانون کی نہیں ہے کانون سے گائے کٹ رہی ہے دھڑلے سے اور اس کا ماس پہلے انگریجوں کو بھیجا جاتا تھا کھانے کو اب دنیاور کے دیشوں کو بھیجا جاتا ہے کھانے کو امریکہ یوروپ کے دیشوں میں جاتا ہے تو یہ گائے کٹنا جب انگریجوں نے شروع کیا تو اس میں منگل پانڈے کو گصہ آیا اور منگل پانڈے نے ایک انگریج ادھکاری کو گولی ماری تھی وہ انگریج ادھکاری تھا اس کا نام تھا میزر جرنل ہیو سن اس نے کیا آدیش دیا تھا کہ گائے کو کٹا جائے اس کا ماس نکال کے اس میں سے تیل نکالا جائے ماس میں سے وہ تیل کارتوس پر لگایا جائے اور یہ کارتوس سبھی ہندو جو سپاہی ہیں ان کے موہ میں ڈال کے کھولنے کے لیے مجبور کیا جائے اور ان کے موہ سے گائے کا ماس لگے تو ان کا دھرم برشٹ ہو یہ تھا ادھش تو جب منگل پانڈے کو پتا چلا تو گصہ آ گیا تو ماردی گولی میزر ہیو سن پھر ایک اور گولی ماری اس کا ایک دوسرا عدی کاری مارا گیا اور پھر بعد میں انگریجوں نے پکڑ لیا پکڑ کے ان کو فانسی پہ چڑھا دیا آٹھ اپریل اٹھارہ سو ستاون کو فانسی ہوئی منگل پانڈے کو اور اس دن سے آگ لگ گئی پورے دیش میں پھر بھارتواسیوں کا گصہ اتنا زیادہ ہوا کہ ہماری گائے کو ایک تو انگریج کاٹ رہے ہیں اس کو بچانے کا کام کوئی کرے تو انگریج فانسی پہ چڑھا رہے ہیں تو اب ان انگریجوں کو ہی مارو اور کاٹو اور ان کو بھگاؤ بھارت تب دیش میں سنگرام ہوا اور اس سنگرام میں تین لاکھ چونسٹ ہزار انگریج مارے گئے اور انگریجوں میں گھورہت پیدا ہو گئے اور انگریجوں میں ڈر یہ ہو گیا کہ اگر یہ سنگرام زیادہ دن چل گیا تو ہم تو ختم ہماری تو ستہ گئی سامراج ج گیا تب انگریجوں نے یاد کیا اپنے ان راجاؤں کو جو ان کے مطر ہوا کرتے تھے اور کہا کہ اپنی مدد دو ہمیں تو بھارت کے جو راجہ انگریجوں کے مطر تھے جیسے جیوہ جی راؤ سندیا جیسے مہاراج پٹیالا جیسے مہاراجہ جین جیسے نظام ہیدر آباد ایسے بیسیوں راجاؤں نے اپنی سینہ انگریجوں کو دی پیسے انگریجوں کو دیئے اور ان کی مدد سے پھر انگریجوں نے کرانتکاریوں کا قتل عام کیا ایک سمیں تو اتحاس میں ایسا آیا کہ ایک ستمبر اٹھارے سو ستاون کو سارا دیش انگریجوں سے مکت ہو گیا تین سو پچاس جلے آزاد ہو گئے انگریجوں کی گلامی سے ایک ستمبر اٹھارے سو ستاون تک انگریجوں کی سرکار ختم ہو گئی سب جگہ مارے گئے سب جندہ ہی نہیں بچے پھر بھارت کے راجاؤں نے جو دوبارہ انگریجوں کو مدد دی اس میں سے ان کی طاقت بڑھی اور پھر انہوں نے کرانتکاریوں کا قتل عام کیا ایک ہی کہانی سناتا ہوں بٹھور نام کا ایک گاؤں ہے کانپور کے پاس بھارت کی آزادی کی لڑائی کی یوجنہ اسی گاؤں میں بنی سب سے پہلے کیونکہ نانا صاحب پیشوہ اس گاؤں میں رہا کرتے تھے تو انگریجوں نے اس گاؤں کھالی ہو گیا تھا پورا بٹھور اور ایک ستمبر اٹھارے سو ستاون تک جو دیش آزاد ہو گیا وہ پھر انگریجوں کی گلامی میں فس گیا اور دوبارہ جب انگریجوں کی گلامی آئی تب انگریجوں نے کہا کہ اب بھارت دوبارہ سے کبھی ہمارا ورود نہ کرے اس کے لئے اتیачار اور زیادہ کرو تو پولیس بنائی سینا لائے پھر یہ انکم ٹیکس لائیا پھر سنٹر ایکس لائیا پھر سارے طرح کے ڈپارٹمنٹ کھڑے کر دیا اور سب کچھ ہمارا چھین کے ختم کر دیا ہم کو پھر ہم نے دوبارہ لڑا انگریجوں سے اٹھارے سو ستاون سب سے بڑا یوگ دان تھا سوامی دیانند سرسوطی اٹھارے سو ستاون کی کرانتی میں نانا ساہب پیشوا کی کہانی ہم جانتے ہیں انہوں نے بڑا کام کیا اٹھارے سو ستر تک پرمپجنی سوامی دیانند سرسوطی نے فوج کھڑی کر دی پورے دیش آر یہ سماج آفچارک روپ سے اس کا ادھگاٹن تو اٹھارے سو پچھتر میں ہوا لیکن آفچارک روپ سے کام اس کا اٹھارے سو ستر سے شروع ہو گیا اور پھر آریس سماجیوں نے لڑائی لڑی اور اٹھارے سو چورانوے تک لڑتے رہے انگریجوں سے مرتے رہے لڑتے رہے مرتے لڑتے رہے پھر اٹھارے سو چورانوے میں لوکمانی تلک آئے انہوں نے پھر لڑائی شروع کی اور انیس سو بیس تک وہ لڑتے رہے لوکمانی تلک کے ساتھ لالا لاج فتر آئے وپن چندرپال ایسے کئی کرانتکاری تھے پھر انیس سو بیس میں مہاتمہ گاندی پندر اگست کو تو مہاتمہ گاندی کو کسی نے پوچھا اور وہ کوئی نہیں تھا بی بی سی کا ایک ریپورٹر آیا گاندی جی سے انٹرویو لینے اور اس نے پوچھا باپو اب تو دیش آزاد ہو گیا اب آپ کس سے لڑو گے انگریج تو چلے جائیں گے اب آپ کی لڑائی کس سے ہوگی تو گاندی جی نے کہ اب دیش آزاد نہیں ہوا اب تو کھالی انگریج بھارت چھوڑ کر جا رہے ہیں اب تو انگریج وں کی بنائی گئی جو ویوستہ ہے جو قانون ہے جو نیم ہے ان کو ہمیں بدلنا ہے اصل لڑائی تو اب شروع ہوگی تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا یہ سارا انگریج تو گاندی نے کہ اس انگریج سے اب لڑنا ہے لڑائی تو اب باقی ہے شروع ہوگی اب اور گاندی جی جیسے جتنے بھی اس جمانے میں جیویت کرانتکاری تھے سب کا ادیش تھا انگریج سے لڑنا ہے اس کو ہٹانا ہے دربہ کی کیا ہوا اس دیش پلیے ہوئے کرانتی ویر تھے مہاتما گاندی ان کو مار ڈالا پھر کیا ہوا انگریج کی لڑائی چھوٹ گئی پھر ستہ کی لڑائی شروع ہو گئی اور ستہ کی لڑائی میں دیش کے ٹکڑے ہوئے پاکستان تو ستہ کی لڑائی میں بنا کوئی صدحانت سے نہیں بنا ہونے کے لیے یہ تھا لڑائی پاکستان کا بٹوار اور پھر لڑائی ستہ کی ہوتی چلی گئی دیرے دیرے بھارت کے لوگ بھولتے چلے گئے کہ ہمیں انگریزیت سے لڑنا ہے ہم پھر ستہ میں ڈوبتے چلے گئے اور آج ہم 63 سال کے بعد یہاں کھڑے لگائی تھے ٹیکس کا وہ سسٹم جو انگریزوں نے لوٹ کے لیے اس دیش میں بنایا اور ویاپاریوں کو بے ایمان بنانے کے لیے وہ ٹیکس کا سسٹم ابھی بھی لدا ہوا ہے اس دیش پر بس انتر اتنا ہے انگریزوں کے زمانے میں 23 طرح کے ٹیکس لگتے تھے اب آزادی کے 63 سال کے بعد 64 طرح کے ٹیکس لگتے ہیں انگریزوں نے جو پولیس کا قانون بنایا انڈین پولیس ایک وہ آج بھی لدا ہوا ہے اس دیش پر انگریزوں نے جتنے قانون بنائے 34 735 سب لگے ہوئے ہیں ایک بھی قانون نہیں ہٹایا اس دیش کی سرکار انگریزوں نے کسانوں سے جمین چھننے کا ایک قانون بنایا لینڈ ایک یوزیشن ایک ڈالہوزی نے وہ ابھی بھی لگا ہوا اس تیش پر مطلب یہ کہ انگریز چلے گئے انگریزیت نہیں گئی ستہ کا ہستانترن ہوا سوت انترطہ نہیں آئی سوت انترطہ کوئی بڑی چیز ہوتی ہے ستہ کا ہستانترن بلکل چھوٹی چیز ہوتی ستہ آئی ماؤن بیٹن کے ہاتھ سے نہرو جی کے ہاتھ میں مانے گورے انگریزوں نے کالے انگریزوں کو دیش سونپ دیا یہ ہی مطلب سوت انترطہ تو نہیں آئی کیونکہ سوت انترطہ کا مطلب ہوتا ہے سوت تنتر سو مانے اپنا تنتر مانے بیوست جب تک ہم اپنا تنتر نہیں بنائیں کیسے سوت تنتر ہوں تنتر تو انگریزوں کا ہی چل رہا ہے اب انگریزوں کا تنتر چل رہا ہے تو لوٹ ویسے ہی چل رہی ہے جیسے انگریزوں کے زمانے میں تھی انگریزوں نے دھائی آپ تیکس بھرتے ہیں میں تیکس بھرتا ہوں سارے تیکس میں کل ملا کر آپ سو روپے میں ستر روپے دے دیتے ہیں معنی سو روپے کی آمندنی میں ستر روپے تیکس میں چلا جاتا ہے یہ تیکس اکٹھا ہو کے سرکار کے ہاتھ میں آتا ہے ایک سال کا کول تیکس سترے لاکھ کروڑ ہر سال لٹ جاتا ہے یہ سرکار کے آنکڑے ہیں میرے نہیں راجیو گاندی کہا کرتے تھے کہ جب میں کسی گریب آدمی سے ایک روپے ٹیکس لیتا ہوں اور بدلے میں وہی ایک روپیہ اس گریب آدمی کو دیتا ہوں تو اس آدمی تک پندر پیسہ ہی پہنچ تا پیسہ بیچ میں ہی لٹ جاتا ہے یہ آج کی کہانی ہے بہن بیس لاکھ کروڑ کا ہم ٹیکس بھرتے ہیں سترے لاکھ کروڑ لٹ جاتا ہے پہلے انگریج ٹیکس کا پیسہ لٹ کے لندل لے جاتے تھے اب یہ کالے انگریج لوٹ کا پیسہ کیوں ہیں کیونکہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ لوٹ لوٹ کر سوڈزلینڈ کی بھینکوں میں جمع ہوگا تو وہ تو امیر ہونے والے ہیں اور آپ کو معلوم ہے سوڈزلینڈ کی بھینکوں میں کچھ نیم ہے جیسے ہمارے نیتہ پیسہ وہاں جمع کرتے ہیں وہ کوئی بھی بیاج نہیں دیتے اس پیسے پہ اور ہمارے پیسے کو سوڈزلینڈ کی سرکار دنیا بھر کو کرج میں دیتی اور اس سے بیاج لیتی ہے اس سے ان کی آمندنی ہے دوسرا ہمارے نیتہ جو پیسہ وہاں جمع کرتے ہیں اگر کوئی مر گیا تو وہ بینک اس پیسے کو ہڑپ لیتی نومینی کرنے کو رات کے دو بجے بھی جمع کر لیتے کبھی بھی چلے چوبیس گھنٹے کام کرتی ہیں تو یہ نیتہ لوٹ رہے ہیں پیسے وہاں رکھ رہے ہیں کیونکہ بینک ہیں اور ابھی پتا چلا کہ سوڈزلینڈ دنیا میں ایک دیش ہے جہاں کالا دن جمع ہوتا ہے پنامہ نام کا ایک دیش ہے پنامہ ٹرنی ڈوڈ نام کا ایک دیش ہے ٹوبیگو نام کا ایک دیش ہے جہاں کالا دن ہی جمع ہوتا ہے اور نیتہ ٹیکس کا جتنا پیسہ لوٹتے ہیں وہ کالا دن ہی ہے اب وہ جا کے جمع ہو رہا ہے ہر سال سترے لاکھ کروڑ یہ لوٹ رہے ہیں اب تک ہم نے جو حساب نکالا 63 سال آزادی کے بعد کا اس میں نیتاؤں نے 258 لاکھ کروڑ روپے لوٹ لیا اور ودیشی بینکوں میں جمع کر لیا اور جن بینکوں میں یہ پیسہ جمع ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ اتنی بہتر لاکھ کروڑ روپے ہے پنامہ دیش نے سویکار کیا ٹرنی ڈاڈ نے سویکار کیا ٹوبیگو نے سویکار کیا اور ان سب دیشوں کی رقم جوڑی ہے تو 258 لاکھ کروڑ ہے اب کہانی سمجھ میں آتی ہے کہ آزادی کے 63 سال میں دیش کے وکاس کے لیے اس لیے گریبی ہے اس لیے بھکمری ہے انگریجوں کے زمانے میں گریبی بھکمری آئی کیونکہ انگریجوں نے لوٹا اب آزادی کے بعد گریبی بھکمری آئی کیونکہ کالے انگریج لوٹ رہے ہیں اور کیسے کیسے لوٹے رہے ہیں ہمارے دیش میں ایک مدھو کوڑا نام کا ویقتی ہے جھار کھڑا گیا تو پانچ ہزار چھہسو کروڑ لوٹا اب میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ کوئی ویقتی دو سال میں اگر پانچ ہزار چھہسو کروڑ بھارت کے سب سے گریب راجی سے لوٹ سکتا ہے تو جو مکھی منتری پندرے پندرے سال رہے سب سے امیر راجیوں میں انہوں نے کتنا لوٹا ہو بس انتر اتنا ہے کہ مدھو کوڑا کا پتا چل گیا ہے باقی کا تھوڑے دن میں پتا چلے گا اور مدھو کوڑا تو مکھی منتری اس طرح کا نیتا ہے اس کے اوپر کے جو نیتا ہیں پردان منتری ہیں ویت منتری ہیں وانج منتری ہیں آدھی میں ایک عدیقاری کا بتاتا ہوں اتر پردیش میں ابھی ایک عدیقاری پکڑا گیا اس کا نام ہے اکھنڈ پرطاپ سنگھ آئیے ایس عدیقاری رہا اس نے جو لوٹ مچائی اتر پردیش میں اس کا ابھی سارا معاملہ کھلا ہے تو اس کے گھر سے چار سو اسی کروڑ روپے کی سمپتی ملی اور اس عدیقاری کی چالیس سال کی جو نوکری تھی اس کی تنخہ ستتر لاکھ روپے بیٹھتی ہے اور دو چار سو اسی کروڑ ملا اور جب اس عدیقاری کو بہت پریشر رائز کیا گیا پوچ تاچ میں تو اس نے کہ ایسے میرے انیس گھر اکھنڈ پرطاپ سنگھ دوسرے اس طرقہ ہے لوٹنے والا اور ایک تیسرے اس طرقہ لوٹنے والے ہیں ایک نیلے رنگ کی کار کھڑی ہے پانچ سو اٹھارے نمبر کی گلت راستے میں ہے کرپیہ نکال دیجے تاکہ کوئی آسانی سے نکل جا نیلے رنگ کی کار لوٹ میں تو سب شامل ہیں ساڑھے تین کروڑ ادھکاری کرمچاری سب اوپر سے نیچے تک آپ اگر کسی بچے کے جنم کا پرمان پتر بنوانے کے لئے مینیسیپل کورپریشن میں چلے جائیں بینا رشوت پرمان پتر نہیں بنے گا اور گھر میں کوئی مر گیا تو مرتیو پرمان پتر بینا رشوت نہیں بنے گا تو جنم سے لے کر مرتیو تک سارے کام آپ کے رشوت سے ہی ہوتے ہیں تو لوٹ نے میں کرمچاری بھی پیچھے نہیں ہر جگہ لوٹ ہے اور یہ کیوں لوٹ ہے کیونکہ یہ کرمچاریوں کا سسٹم انگریجوں نے کھڑا کیا تھا وہ ہوتنے کے لیے تو آج بھی کلیکٹر کلیکٹر کمیشنر لوٹیں گے اور کیا کریں گے اور جب لوٹے گا دیش تو گریبی ہی آئے گی بھکمری ہی آئے گی آپ تو سوچو نا بیس لاکھ کروڑ کا سترے لاکھ کروڑ لوٹ جائے کسی دیش کا وہ دیش تو کبھی بھی پنپ نہیں سکتا امیر ہو نہیں سکتا یہ ہے ہمارے دیش کا حال اب بھوت کال میں لٹے ہم ورطمان میں لٹ رہے ہیں بھوش کیا ہوگا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ لوٹ اگر ایسے ہی چلی تو تھوڑے دن میں تو کچھ رہے گا نہیں اب ہمارے سامنے دو ہی وکلپ ہے ایک وکلپ ہے کہ جیسے انگریجوں کی ویوستہ کو توڑنے کے لیے کرانتکاریوں نے کام کیا ویسے ہی ان کالے انگریجوں کی لوٹ کی ویوستہ کو توڑنے کے لیے کچھ نئے کرانتکاریوں کو پیدا ہونا پڑے گا جیسے جیسے بھگت سنگھ اودھم سنگھ چندرشکر جھانسی رانی لکشمی بھائی نانا فڑن ویس نانا صاحب پیشوہ ایسے سات لاک بتی سدار سات سو اسی کرانت ویروں نے انگریجوں کے لوٹ کو بند کرنے کا ہی پریاست کیا تھا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے پندر اغس انیس سو سنت الیس کو انگریج چلے گئے اور لگا کہ لوٹ کا ایک ادھی بند ہوا لیکن یہ ہمارا درب یہ ہے کہ پھر دوبارہ لوٹے رے پیدا ہو گئے اس دیش مجھے تو کئی بار لگتا ہے کہ روبرٹ کلائب کی آتما ہی مدھو کوڑا میں پرویش کر گئی اور مدھو کوڑا ہی کیوں سبھی لوٹے رے نیتاؤں میں پرویش کر گئی وہی آتما انگریجوں کی اس لیے یہ اپنے دیش کو لوٹ رہے اور بے شرمی سے لوٹ رہے ہمارے دیش میں یہ جو راجنیتک پارٹیاں ہیں نا یہ پارٹیاں نہیں ہیں ڈاکووں کے گروہ ہیں یہ ہاں میں نے ان کو پارٹی کہنا بند کر دیا پارٹیاں